موسیقی وزیر اعلیٰ بولوچستان میر جام کمال خان نے وفاقی وزیر دفاعی پیداوار اور محترمہ زبیدہ جلال کو وفاقی وزیر توانائی سے فوری طاپر ملاقات کر کے بجلی کلو شیڈنگ اور شارٹ پال کے معاملے کے حل کے حوالے سے تبالہ خیال کرنے کی ادائیت کی ہے گورنر بولوچستان امانولا یاسین سے ہی نے کہا ہے کہ سرطار بہادر خان ویمن یونیورسٹی کو ملک کی بہترین یونیورسٹیز کی صرف ملانے کے لیے اب بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے جمیدی علماء اسلام کی سبائی امیر مولانا عبداللہ سے نے کہا ہے کہ جام حکومت مکمل طور پر فیل ہو چکی ہے بولوچستان ہائی کورٹ کے چیف جرسیس جناب جرسیس جمال خان مندخیل نے کہا ہے کہ بولوچستان حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے پر اول در آمد نہیں کر رہی ہے وزیر اعلی بولوچستان میٹام خمال خان نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت نے ہمیشہ ملازمین کے لیے بہتر سوچا ہے دوائی وزیر زراعت انجینئرز امروک خانہ چکزی نے کہا ہے کہ ترکی حکومت بولوچستان میں زراعت کے شعبے میں ہر قسم کے تعاون کرنے کے لیے تیار ہے ڈپٹی کمیشنر لورالائی کیپٹن ڈیٹائٹ فیاز علی نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی تیسی لہر کے پیش نظر حکومتی مرتب کردہ ایسو پیس اور حفاظتی تدابیر پر عمل درامت کو ہر صورت یقینی بنائے ڈپٹی کمیشنر نصیر آباد ازر شہزاد کی زیرے صدارت احترام رمضان اور ماہ سیام میں اشیر خود و نوش کے حوالے سے اہم اجلاس منقد ہوا اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیر اعلیٰ ولوچستان میں اجام کمال خان نے کہا ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے نہ صرف پاہم متاثر ہو رہے ہیں بلکہ سرات کے شعبے کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے وزیر اعلیٰ نے صبح کے مختلف علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا نوٹس لیتے ہوئے وفاقی وزیر دفاعی پیداوار محترمہ زبیدہ جلال کو وفاقی وزیر طاوانائی سے فوری طور پر ملاقات کر کے بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور شارٹ پال کے معاملے کے حل کے حوالے سے تبادلہ خیال کرنے کی ہدایت کی ہے گورنر گولوچستان امانولا یاسین زی نے کہا ہے کہ مطالعہ اور ریسرچ کے ذوق و شوق رکھنے والے نتنے اجادات، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور بائیو ٹیکنالوجی کی نئے کتابوں سے ضرور رہنمائی حاصل کریں صدار بہادر خان ویمن یونیورسٹی کو ملک کی بہترین یونیورسٹیز کی صف میں لانے کیلئے اب بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے صدار بہادر خان ویمن یونیورسٹی کے دورے کے موقع پر کیا جمید علماء اسلام کے صوبائی امیر مولانا عبدالباسی نے کہا ہے کہ جام حکومت مکمل طور پر فیل ہو چکی ہے ایسا کوئی بھی طبقہ نہیں رہا جو اس ناکام حکومت کے خلاف سرابہ اتجاج نہ ہو جب سیلیکٹڈ حکومت عوام پر مسلط ہوتے ہیں تو یہ عوام کی خدمت کرنے کی بجائے اپنے ہی وزراکوں خوش رکھنے کے لیے عرب و روپے ترقیاتی فرنز کے ذریعے ان کو دیے جاتے ہیں اور عوام و سرکاری ملازمین گزشتہ تین سالوں سے ہر ریلیف سے محروم ہیں جمعید علماء اسلام حکومت کے غیر جمہوری رویے کی مضمت کرتی ہے اور سرکاری ملازمین کے جائز مطالبات کے حلقے سلسلے میں ان کے ساتھ ہر ممکن تعاون کریں گے جسٹس بولوجستان نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ پچاس فیسٹھ ٹھیکے دار انگریزی زبان نہیں سمجھتے ہیں حکومت اختبارات میں اشتہارات اردو زبان میں شائع کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں روزمرہ کے معاملات اردو زبان میں چلانے کے لیے حکومتی وکیل عدالت میں جواب جمع کرائیں ایڈوکیٹ جنرل بولوجستان نے جواب جمع کرانے کے لیے عدالت سے محلت مانگ لی اور بولوجستان ہائی کورٹ نے نفاظ اردو کیس کی سمات ملتوی کر دی وزیر اعلی بولوجستان میجام کمال خان نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت نے ہمیشہ ملازمین کے لیے بہتر سوچا ہے لیکن ملازمین کی جانب سے اختیار کیا گیا حال یا ترگہ انتہائی نامناسب ہے سرکاری ملازمین ہوتے ہوئے چند لوگ جو ماضی میں بھی اس طرح کی حرکتوں سے جیلوں میں بند ہوئے ہیں وہ آج پھر ایک محنت کش مظلم کو گمراہ کر رہے ہیں عالمی بہبہ کرونا کے بعد جن مالی مشکلات کا بولوجستان کو سامنا ہے اس سے ہم بہت خوبی واقف ہیں ترقی اور باقی بجٹ معاملات کے حوالے سے چیلنجز حکومت بڑی مشکل سے حل کر رہی ہے کچھ اناثر چاہتے ہیں کہ بولوجستان میں اقتصادی دباؤ بڑھے اور درکیاتی عمل رکھ جائے لہٰذا سیکریٹریٹ کے ملازمین اپنی نوکری اور ذمہ داریاں احسن انداز میں نبھانا شروع کریں صوبائی وزیر زراد انجینر زمرو خان اچکزہی نے کہا ہے کہ ترکی حکومت بولوجستان میں زراد کے شعبے میں ہر قسم کی تعاون کرنے کے لئے تیار ہیں اور ترکی کے تعاون سے تربت اور پنچگیر میں زراد کے شعبے میں بہتری لانے کے لئے نئے بلانٹ قائم کیے جائیں گے جہاں سہیب، ٹاماٹر اور آلو سمیر دیگر سبزیوں میں وہ نئی چیزیں فراہم کریں گی اور ترکی حکام جلد بولوجستان کا دورہ کریں گے ان خیالات کا اظہار انہوں نے اسمبول میں دو فیکٹر کے دورے کے موقع پر اظہار خیال کتے ہوئے کیا ڈپٹی کمیشنر اور علائی کیپٹن ریٹائر فائلز علی نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی تیسری لہر کے پیش نظر انجمن تاجران، علماء، مشایخ و مذہبی، اقلیتی برادری کے پیشواہوں کو مذہبی اجتماعات میں حکومتی مرتب کردہ ایس اوپیز اور احفاظتی تدابیر پر عمل درامت کو ہر صورت یقینی بنائیں تاکہ عوام الناس میں کورونا وائرس کے پھیلاؤں کو کم کیا جا سکے یہ بات انہوں نے ظلے میں تمام مکتبہ فکر کے علماء کرام کے رابطہ کاری انجمن تاجران کے انجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا صبحی وزیر مواصلات و تعمیرات میر عارف محمد حسنی نے کورویٹا پریس کلپ کے انتخابات میں نوم منتخب کابینا کو شاندار کامیابی پر دیلی بمبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ پریس کلپ کے نوم منتخب صدر عبدالخالق رند، جنرل سیکریٹی بنارس خان اور ان کی مجلس عاملہ سے امیر کی ہے کہ وہ صوبے کے سب سے بڑے پریس کلپ کی توسط سے مضبط صحافت کو فیروغ دینے کے ساتھ ساتھ صحافی برادری کو درپیش مسائل اور دیگر معاملات کے حل کے لیے عمل اقدامات کریں گے ڈیپٹی کمیشنر نصیر آباد ازر شہزاد کی زیرے صدارت احترام رمضان اور ماہ سیام میں اشیخ خود و نوش کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد ہوا اجلاس میں اسیسٹن کمیشنر غلام حسین بھنگر، اسیسٹن کمیشنر حدیبہ جمالی اور دیگر شریک تھے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈیپٹی کمیشنر نصیر آباد نے کہا کہ ماہ رمضان میں عوام کو سستے داموں، اشیاء خود و نوش کے فرہامی کے لیے تاجر ورادری کو چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے اس بابرکت مہینے میں غریب اور نادر افراد کی خدمت کر کے حمدلی سکون اور اپنی آخرت سامان سکتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.mashrek.com.pk